اسلام علیکم دوستو ویلکم آن وکار گرکٹ شو پی سی بی کے طرف سے نیا متعارف کروایا جانے والا ٹورنمنٹ پاکستان چیمپینز کپ جس میں پانچ ٹیمیں پانچ سپیٹ کرنے جا رہی ہیں ٹھیک سن رہے ہیں آپ پانچ ٹیمیں جس میں پانچ سپیٹ کرنے جا رہی ہیں اور پانچ ٹیموں کے جو سکارڈز ہیں اس کی آناؤسمنٹ جوالے سے پی سی بی نے بہت بڑے جناب ڈیسیجن لے لیا ہے کون کون سے بڑے پلیئرز اس میں پانچ سپیٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کے دل کے قریب اور آپ کے ستارے آپ کے سپرسٹارز کون کون سے وہ پلیئرز ہیں جو اس چیمپینز کپ میں آپ کو ان ایکشن نظر آئیں گے بابا رازم کی ٹیم میں کون کھلنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ پلیئرز کی جو اویلیبلٹی ہے کب یعنی کہ انہوں نے اپنی اویلیبلٹی ظاہر کرنی ہے پی سی بی کی آخری ڈیڈ لائن جو وہ کیا ہے جو ٹرافی کی رونمائی ہے وہ کہاں پر ہوگی کب ہوگی اس حوال سے بھی پی سی بی نے سب کچھ کلیئر کر دیا ہے تو کیا فخر زمان محمد آمیر اماد حسیم جو اس وقت تو سی پی ایل کھیل رہے ہیں وہ پلیئرز بھی اس میں پانچ سپیٹ کریں گے یا نہیں تو یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو کا اندر بھئی جاننے والے ہیں تو پاکستان چیمپئنز کپ میں جناب پانچ ٹیمیں پانچ سپیٹ کرنے جا رہی ہیں اور سب سے جو مجھے اچھی بات لگی ہے جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کی پرپریشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ پی سی بی کا بہت بڑا اور سکسیسفل قدم ہے نو ڈاؤٹ کیونکہ چیمپئنز ٹرافی ہونی ہے اوڈی آئی فارمیٹ میں یہ ٹورنمنٹ بھی کروایا جا رہے ہیں اوڈی آئی فارمیٹ میں تو اس سے تگڑی پرپریشن نہیں ہو سکتی ہے جب یہ ٹورنمنٹ انتیس ستمبر کو ختم ہوگا اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹری سٹارٹ ہو جائے گی تو پاکستان کے جو کرنٹ پلیئر ہیں وہ اس کے اندر انوالڈ رہیں گے اور ان کی جو پرفارمس ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی یہ میں سمجھتا ہوں بہت تگڑا سٹیپ ہے پی سی بی کا اس کی اوپر کریڈٹ بنتا ہے جو کریڈٹ بنتا ہے وہ دینا چاہیے اگر جو غلط کام ہے اس کی اوپر کریڈسزم بھی بنتا ہے لیکن سب سے پہلے جہاں پر بات کریں تو جو تمام ٹیموں کے پلیئرز ہیں انہوں نے چھ ستمبر کو اپنی دستیابی ظاہر کرنی ہے اپنی ٹیموں کے ساتھ یہ کلیر ہو گیا الیون ستمبر کو گیار ستمبر کو ٹروفی کی جو رنمائی ہے وہ اکبال سٹیڈیم فیصلہ باد میں کر دی جائے گی بارس ستمبر کو پھر میچ اس کا آغاز ہو جائے گا جو سکارڈز کی اننسمنٹ ہے وہ جناب چار ستمبر کو ہونے والی یعنی کہ ٹھیک آپ سمجھ لیں کہ بس ایک دو دن کی بات یہ ہے اور پھر اس کے بعد سکارڈ کی اننسمنٹ کر دی جائے گی یعنی کہ آپ چار ستمبر کو جب سکارڈ کی اننسمنٹ ہوگی تمام ٹیموں کو جس سکارڈز ہیں وہ پھر آپ کے سامنے آ جائیں گے اس کے علاوہ جناب اگر جہاں پر بات کریں اور سپیشلی بابا راسم کی ٹیم میں بابا راسم کپتان نہیں ہے محمد حرس کپتان ہے بابا راسم کی ٹیم کے اس کے علاوہ محمد علی شان مسعود جہاں وہ بابا راسم کی ٹیم کا حصہ ہوں گے مہران ممتاز عبرار احمد اور اس کے علاوہ ہارس ٹوپ یعنی کہ ایک بڑا بہترین قسم کا سیٹ اپ سیٹ اپ لگ رہے یعنی کہ نو ڈاؤڈ میں سمجھتا ہوں بہترین جہے پلیئرز ہی ہیں تو جنگ پلیئرز بھی ہیں ایکسپیریس بھی ہے اس کے علاوہ جتنی اور بھی ٹیم ہے اس کے علاوہ بھی چار جو ٹیم ہے سٹائلینز کے علاوہ تو ان میں بھی یعنی کہ میں سمجھتا ہوں زبردس قسم کے پلیئرز انکلیوڈ ہوں گے اس کے علاوہ جناب اگر بات کریں محمد آمیر فخر زمانی محمد آسیم کا جو سوال کھڑا ہو رہا ہے یعنی کہ وہ کچھ نہ کچھ میچز میں نے سمجھتا ہے یعنی کہ سی پیل تو اس وقت پھر انڈ بھی ہو رہا ہوگا تو وہ اس کے اندر پارٹیس پیٹ ضرور کریں گے اور ان کو کرنا بھی ہے کیونکہ یہ اگر اماد کی بات کریں فخر کی بات کریں آمیر کی بات کریں اگر فخر اور آمیر کی بات کریں تو ان کو تو پی سی بی نے چیمپیس ٹروفی دو آر پچیس کے پلانز میں رکھا ہوا ہے تو پھر اوڈیا فارمیٹ بھی ان کے لئے کھیلنا بہت زیادہ ضروری ہے کم از کم پی سی بی فخر کو پر تو اپنی دھاگ بٹھا سکتے ہیں آمیر اور اماد کے ساتھ جو بھی ان کی مطلب کونٹریکٹس پہلے جا ڈیل وغیرہ سائن ان کے ساتھ ہوئی ہو وہ ایک الگ بات ہے لیکن فخر زمان کو تو ہر حال میں پی سی بی جائے ہونا مطلب چھوٹ دے نہیں سکتے ہیں اپ ڈیل اچھے لگے ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا